ہندوستان کی بیٹی کی ودائی کی یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لودھی روڈ ستھت شرف داگرے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر انتن سنسکار کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ہر بڑے دل کا نیتہ یہاں پر موجود ہے وہ تمام کارکار تھا وہ تمام لوگ جن کے جیون پر ایک امیٹ چھاپ سشما سوراج نے چھوڑی وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں بی جے پی مکھیالے میں اس سے پہلے ان کے پارتھر شریر کو رکھا گیا تھا جہاں پر بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے ان کے انتم درشنوں کے لیے انہیں شردھانجلی دی گئی اور پھر بی جے پی مکھیالے سے لے کر دلی کے لودھی روڈ ستھت شرف داگرے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ان کے انتم یاترہ نکلی اور اس دوران بھی بڑی سنکھیا میں الگ الگ بہنوں میں لوگ سوار تھے اور اب ان کا پارتھر شریر پہنچ چکا ہے لودھی روڈ ستھت شرف داگرے میں اور یہاں پر اب سے کچھ ہی شنوں میں انتم سنسکار ہوگا سیدھی تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں اسے لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ دیش کے بہت سے عصو میں ایسے بہت سے لوگ ہیں اور ساتھے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کے کام سے پرباوت جن کے جیون پر ان کے کام کا پرباوت رہا وہ لوگ جو یہاں پر نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن جو انتم یاترہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو انتم درشن کرنا چاہتے ہیں وہ اس مادہم سے انتم درشن کر سکتے ہیں شردھانجلی دے سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ بی جے پی مکھیالے پہنچے انتم درشن کے لیے لیکن اس سے بھی بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے رہے جو یہاں نہیں پہنچ پائے ہیں روی ترپاٹھی دلی کے لوڈی روڈ تر شفدہ گریہ پر موجود ہیں جہاں پر اس وقت انتن سنسکار کی تیاری ہو رہی ہے روی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ اور ہر وہ بڑا نیتہ ہر بڑے دل کا یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ سشمہ جی نے کام کیا اور ان کا جڑاو ان کا لگاو ان کے ساتھ رہا روی آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں ہم دیکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو وہ تصویریں ہیں لوڈی روڈ سر شفدہ گریہ کی جہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں گری منتری امیر شاہ موجود ہیں اس کے علاوہ غلام نبی آزاد کانگریس پارٹی کے تمام بڑے نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ کارکرتہ شامل ہیں انتن سنسکار سے پہلے کس طرح وہاں پر تیاری کی گئی ہے یہ بھی ہم دیکھا رہے ہیں اور کس طرح سے بھاؤ بھی نہیں آج شردھانجلی دے رہا ہے پورا دیش سوشما سوراج کو موسیقی اور ابھی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں پردان منتری بھی پہنچ گئے وہاں پر بھی پردان منتری بھی پہنچ گئے وہاں پردان منتری بھی پہنچ گئے بھی پہنچ گئے وہاں پردان منتری بھی پہنچ گئے وہاں پردان منتری بھی پہنچ گئے اس طرح کہا جائے تو گائتری منت کا اچھارن ہو رہا ہے یہاں پر جو چل رہا ہے اس جگہ کے کارکم جو ہوتا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ پندیت جو ہوتا ہے جو بھی کرا آتے ہیں آخری بھی کرا آتے ہیں وہ پندیت وہاں بیٹھے ہیں پندیت اس کارکم کو کرانے کا انجام دے رہے ہیں اس میں جب میں ہاں گھوشنے کی کوشش کر رہا تھا تو اتنے کار کرتا ہے اتنے نیسا بہار اومڈے پڑے ہیں کہ پولیس کو بکایدے روکنا پڑ رہا ہے کہ ان کو اندر جانے دینا ہے کہ ان کو نہیں اندر جانے دینا ہے کیونکہ جس طرح سے اس کچی آپ لگ رہی تھی کہ جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو انسین بیدائی دیں اس کچی میں ابھی لوگ سبا کے سپیکر اوم بیڑڈا بھی دیکھے بھی پہنچے ہیں ابھی ابھی پہنچے ہوں میڑڈا جاندر کسے ہیں تو ایک ایک کرکے سبھی نیتا یہاں لگ بھگ جو ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں بھارتی رائجنسی کے جو بڑے لوگ ہیں ہر لوگ چاہے ہوں تب آپ کو یہاں دکھائی پہ رہے ہیں اور تب سورو ویڈیس منتری نسما سوراج کو انسین بیدائی دینے کیلئے یہاں بیٹھے ہیں سوران منتری کے بغل میں دیکھے اور بھی لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں آپ کو دنیا کے تمام لوگ جیسے آپ نے کہا ہم بات ہو رہی تھی دنیا میں بھی سوسما سوراج کی بیدائی کو کہیں نہ کہیں لوگ کہہ رہے ہیں ان کی تارید میں کہیں سب کہہ رہے ہیں بھوٹان کے بھی ریپریزنٹیٹیوز دیکھ رہے ہیں اور تمام کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز بھی آیا دکھائی درہے ہیں سب ایک طرف کرسیاں لگی ہیں سامنے سوسما سوراج کی عوارتی شریح رکھا ہوا آمچین سنکار کی بیدھی ہو رہی ہے مجھے فردان منطری ہوں اچھا منطری ہوں در مطلح بن گیانا تمام اور نیتا بیٹھے جیسے کیجنی ڈیلی بیجی ثیتی اور ایک طرف دوسری طرف سب لوگ اوپر کیامرے سے اپنے کس ویرکہ کیورا کھائید کرنے کے لئے تمام لوگ کیمرے لگایا ہوا ہیں جی جو نیتا ہے کھاسکا اور دیہاگ جو دلی کے نیتا ہے باقی لوگ ہیں وہ اس کو مینج کر رہے ہیں کہ اس طرح سے روستہ بانی جائے یہاں ہم گارڈ اپ آن اپ دینے کی بھی تیاری چل دے گارڈ اپ آن اپ سکارے روستہ ہیں سارے پولیس کرمی بھی ہاں موجود ہیں اب دیکھیں سرسے خبر یہاں ان کے بار بانی کی بہت گیا ہے لالپس اڈوانی بھی یہاں پہنچ گیا ہے لالپس اڈوانی ہے ان کے ساتھ ان چوکلا ساں ہے سب لوگ کھڑے ہو کر ان کو نمسکار کیا لالپس اڈوانی بھی کھڑے ہوئے لالپس اڈوانی ہے راجناسی منو سیواری لے کر ان کو آئے ہیں لالپس اڈوانی کے ساتھ ان کی بھی امبیٹس بیٹی جو ہے پتیوہ اڈوانی ان کو لے کر یہاں پہ آئی ہیں تو ایک لنبی لائن اور ایک سہا جائے جو ان کو جو دیو کرتے ہیں جس طرح کا ان کا قطعہ اس طرح سے ان کو سردانگری بینے کے لیے پریوار کے سدسیوں کو بھی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں انتم سنسکار کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے لودھی روڈ شفدہ گھرے سے یہ تصویریں ہیں اور روی جس طریقے سے ہم نے صویرے بھی دیکھا تھا پردان منتری کس طرح سے پریوار کو ڈھانڈس بندھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ایک اپنی منتری منڈل کی سیوگی کے طور پر پارٹی کے سیوگی کے طور پر کس طرح سے ان کے جانے کے بعد وہ غمگین نظر آئے تھے بہت بھاوق نظر آئے تھے یہ تصویریں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بالکل دیکھیں اگر یہاں کی بات کریں تو سب کے چہرے پر ڈم ہے سب دکھی ہے کیا سبتہ پس کیا بھی پس کیونکہ میں نے آپ سبب سبب ہی بتایا تھا جس طرح گلام نبی اجاد کی آنکھوں میں لگ رہا ہے کہ آنسو ہیں گلام نبی اجاد بار بار ایسا لگ رہا ہے وہ پڑھیں گے کیونکہ بار باروں بہن بھائی کا رسطہ بطار تو سب سے چہرے کا بھاو آگر آپ پر ہے تو گلام نبی اجاد دوستے بھی دیکھ رہے ہیں فلانگ منطری کا چہرہ ہے آڈوانی جی کے چہرے پر بار بار ایسا لگ رہا بھاو کیونکہ ان کو اتنا دھک ہے کیونکہ ایک توٹی کلی جو آپ سے جونی ارو کلی جو جاتا ہے تو سبات پر زیادہ کم ہوتا ہے آپ کو وہ چہرے پر دیکھنے کو ملتا ہے اور انتین سختار کے طور سے تمام لوگ ہم موجود ہیں موجود ہی میں کہ انساس کرایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہیں پریوار کے ساتھ ہیں اور جو بات رویہ آپ نے کہی چاہے پردھان منتری ہوں یا پھر دوسرے دلوں کے نیتہ ہوں آپ نے غلام نبی آزاد کا ذکر کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بھی رو پڑے اور وہ لوگ جن کا بی جے پی سے بھی کوئی سیدھا ناتا نہیں ہے وہ کارے کرتا بھی نہیں ہے ان کی بھی آنکھیں آج بھر آئی یہ ان کی جیون کا اثر ان کی امیت چھاب جو ہے وہ ہر کسی کے جیون پر نظر آئی یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں پردھان منتری موڈی یہاں پر موجود راجنات سنگھ پردھان منتری عمر شاہ اور تمام بڑے دلوں کے جو نیتہ ہیں وہ یہاں پر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے روی نے ذکر کیا غلام نبی آزاد کا ان کی بھی آنکھیں چلک پڑی بھائی بہن کا رشتہ وہ اکثر بتایا کرتے تھے اور ایسے میں اپنی سہیوگی کا اپنی ساتھی کا اس طرح سے جانا ہر کسی کو بھابوک کر گیا منتری منڈل کی سہیوگی رہی ہیں پردھان منتری موڈی کے لیے اور تبھی آج جب صویرے وہ پہنچے تو ان کی آنکھیں بھی بھرائی پریوار کو اڈھانڈس بندھا رہے تھے لیکن وہ کس طرح خود غمگین نظر آئے یہ سب نے دیکھا اس کے علاوہ بھی جو تمام بڑے دل کے نیتہ یہاں پر پہنچے جنہوں نے سشمہ جی کے ساتھ کام کیا ہے ان تمام لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ آخری بدائی سے سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کے لودھی روڈ کا یہ شب داگرہ جہاں پر انتن سنسکار اس وقت ہو رہا ہے جیسا کہ ابھی روی بھی بتا رہے تھے کہ اتنی بڑی سنکچہ میں کارے کرتا ہے اس وقت یہاں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کے لئے سنبھو بھی نہیں ہیں کہ وہ سبھی یہاں پر پہنچ پائیں بھی تر آ پائیں یہ بتاتا ہے کہ کتنا جڑا اب ان کا پارٹی کے عام لوگوں کے ساتھ کارے کرتا ہوں ان کے ساتھ رہا اور ان کے جیون کی جو ایک امیٹ شاپ ہر کسی پر رہی کہ آج ہر کوئی ان کے انتن یاترہ میں شامل ہونا چاہتا تھا ان کے انتن سنسکار کے وقت وہ یہاں پر موجود رہنا چاہتا تھا پریوار کے ساتھ دستوں کو آپ دیکھ رہے ہیں انتن سنسکار کی بدھی ہندوستان کی بیٹی کی بدائی کی یہ سیدھی تصویر سوشمہ سوراج کو انتن بدائی دی جارہا ہے اور کئی ایسے لوگ جو آج سوشل میڈیا پر بھی سوشمہ سوراج جی سے جوڑی ہوئی اپنی یادوں کو ساجہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سنسد میں دیئے گئے ان کے بھاشوں کو ساجہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی تاریف کر رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے جٹل سے جٹل مدے کو بھی سنسد میں رکھا دیش کے سامنے رکھا پھر چاہے وہ دیش کا منچ ہو یعنی کہ سنسد ہو یا پھر انتراشتری منچ ہو اور ایک بار بار اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فردان منتری موڈی کے پچھلے کاریکال میں بھارت کا دنیا میں ڈنکا بجھا تو وہ دنیا میں ڈنکا بجھنے میں ایک بہت اہم رول نے بھایا ویدیش منتری رہتے ہوئے سوشمہ سوراج ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تب ہی وہ 2019 اینکہ اس سال کا لوگ سبھا چناؤ بھی نہیں لڑی تھی لیکن اپنی صحت سے جوزتے ہوئے بھی 2019 تر پچھلے کاریکال تر انہوں نے جو ویدیش منتری کے طور پر اپنا رول نے بھایا اس کی ہر طرف چرچہ رہی ان کی اپلبدیوں کا ہر طرف بخان کیا گیا لوگوں نے اس بات کا احساس کیا کہ کیسے اتنی بڑی نیتہ ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہو سکتی ہے انہوں نے سوشل میڈیا کوئی ایک ذریعہ بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی تھی لوگوں کی مدد کر دیتی تھی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہو یا دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی بھارتی ناغرک ہو اس تک پہنچ بنانا ان کے لیے آسان تھا اور یہی خاصیت رہی ہے سوشنہ سوراج کے جیون کی موسیقی پوری راج کی سنبان کے ساتھ اس وقت انتم بدائی دی جا رہی ہے سوشنہ سوراج کو ان کے انتم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے تمام بڑے دلوں کے نیتہ یہاں پر موجود ہیں پورتان منتری مودی ہوں راجنات سنگھ ہوں پیہ منتری عمیب شاہ ہوں کانورس پارٹی سے بڑے بڑے نیتہ ہوں کا ہم ذکر کریں غلام نبی آزاد ہوں آنان شرمہ ہوں خر وہ نیتہ یہاں پر موجود ایک لمبا راجنیتک سفر رہا ان کا راجنیتک کریئر رہا جس میں کئی دلوں کے نیتہوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے خریانہ کے ودہان صبح میں ودہائک کے طور پر ان کی جو شروعات ہوئی راجنیتک جیون میں دیش کی ودیش منتری کے طور پر انہوں نے کام کیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی وہ امرت چھاپ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کے کام نے ان کے جیون پر ایک ایسا اثر چھوڑا جو ان کی اپلوڑیوں کا بخان آج بھی لوگ کر رہے ہیں اور آنے والے لمبے وقت تک کرتے رہے ہیں آج بھی ہر کوئی سنسد میں ان کے بھاشوں کو ساجہ کر رہا ہے کس طریقے سے ودیش منتری رہتے ہوئے ان کی مدد کے لیے وہ آگے آئیں لوگ ان باتوں کو یاد کر رہے ہیں کس طریقے سے جٹل سے جٹل مدنوں کو بھی انہوں نے سنسد میں بہت سرلتہ سے دنیا کے سامنے رکھا چاہے وہ دیش کا منچ ہو چاہے وہ انتراشتری منچ ہو اور کتنے الگ الگ طرح کے رول انہوں نے اپنے اس راجنی تک جیون میں نبھائیں ہریانہ ویدھان صبح میں ایک ویدھائک کے طور پر دلی کے مکہ منتری کے طور پر ہٹل جی کی سرکار میں رہتے ہوئے نریندر مودی سرکار میں رہتے ہوئے ہر سرکار میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں وہ کامیاب رہی لوگوں سے وہ جڑنے میں کامیاب رہی اور تب ہی کوئی دوست کے طور پر کوئی سہیوگی کے طور پر کوئی بہن کے طور پر آج انہیں یاد کر رہا ہے ایسے لوگ جو بھارتی جنیتہ پارٹی سے جڑے تھے اور ایسے لوگ جن کا بی جے پی سے کوئی ناتا نہیں تھا وہ تمام لوگ آج انہیں شردھانجنی دے رہے ہیں ان کے انتیم ویدائی میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور جیسا کہ ہمارے سمباداتہ بتا رہے تھے کہ لودھی روڈ ستھٹ شفدہ آگرے جہاں پر انتیم سنسکار یہ ہو رہا ہے آپ کے تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی تنی بڑی زنکھیاں میں لوگ پہنچنا چاہ رہے تھے ہر کسی کا یہاں تک پہنچ پانا سمبھب نہیں تھا ہر کسی کو یہاں پر انٹری بھی نہیں مل پائی کیونکہ سیمت زنکھیاں میں ہی لوگ یہاں پر آ سکتے اور یہ تنی بڑی جو زنکھیاں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے کس طرح سے ان سے جڑاو محسوس کیا پاٹی کی ایک سچے سپاہی کے طور پر کنڈری منطری کے طور پر ہر وہ رول بکوبی نے بھایا جس میں وہ رکی ہمیشہ سا شکت اور مضبوط پہچان بھیلاؤں کو دی ساروجنک جیون میں نہ کبھی وہ ڈری نہ کبھی وہ جھکی ایمانداری کے مثال بنی بدھائک سے لے کر کیابنٹ منطری تک ان کا جیون بیداغ رہا آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات دیش و دیش کے لوگوں کے لئے کس طرح سے مدد انہوں نے پہنچائی سپشٹ طریقے سے بینہ جھج کے اپنی باتوں کو ترک پون طریقے سے کیسے رکھنا ہے یہ سوشما سوراز نے ہمیں سکھایا اور تب ہی ان کے جیون سے آج ہر کوئی پرینہ لے رہا چاہے وہ کوئی عام شخص ہو یا پھر راجنیتی میں بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑا ہو وپکشی دلوں سے جڑا ہوا ہو آج ہر کسی کے لئے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لئے ضرور ہے ان سے کچھ ایسے ہی ادارن ہے جب لوگ ان کے پاس مدد کے لئے پہنچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ویدیش منتری رہتے ہیں انہیں ٹویٹ کیا ہوگا کہ ہماری مدد کر دیجئے اور تب ہی لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ سوشما سوراز یہ وہ نیتہ ہیں جو باقی بڑے نیتاؤں کی طرح نہیں ہیں جن تک پہنچنا مشکل ہو ایک ایسی بڑی نیتہ جو ہمیشہ چوبیس گھنٹے لوگوں کی مدد کے لئے تیار ہیں ان تک پہنچ بنائی جا سکتی ہے انہیں اپنی سمسیہ بتائی جا سکتی ہے اور وہ سمسیہ کو سلجھانے کے لئے ایک سمادھان کے ساتھ ہمیشہ تیار ہوں گے اور لوگوں کی مدد کے لئے کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچیں گے یہاں تک کی ویدیشوں سے بھی آج گہرا شوک جتایا گیا سوشمس براج کے نیدھن پر کل رات ڈلی کے ایمز پہ انہوں نے انتم سانس دی سر سٹ سال کی عمر میں اور نیدھن سے کچھ گھنٹے پہلے جو ٹویٹ انہوں نے کیا آج وہ سبھی کے زبان پر جس ٹویٹ میں انہوں نے پردھان منتری کو بدھائی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو وہ اپنے جیون میں دیکھنا چاہتی تھی برش وکیل حریر سالوے سے جو ان کی بات ہوئی اس کا بھی آج ذکر ہوتا رہا کس طرح سے وہ بھی حیران رہ گئے جب ان کی آخری بار پون پر بات ہوئی تھی ان سے کہا تھا کہ آپ ان سے ملنے آئیے گا کل اور اس کے کچھ گھنٹوں جب نیدھن کی خبر سامنے آئی وہ بھی حیران رہ گئے سدمے میں رہ گئے یہ کیسے ہو سکتا اور اس وقت بھی خردل کھانیتا یہاں پر موجود شاہ دانجلی دیتے ہوئے انتم ودائی دیتے ہوئے سشما سورا لوگ صبح چناف کے دوران بھی ودرشاہ میں بی جے پی کے لئے پرچار کیا تھا حالانکہ صحت کی وجہ سے چناف خود نہیں لڑا تھا چناف خود نہیں لڑا تھا nein ناظ چائف خود نہیں لڑا تھا نững result ناظ چائف خود نہیں لڑا تھا موسیقی 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 رہی منٹری امیر شاہ راجنات سنگھ کاری کانگریس پارٹی کے بڑے نیتہ ہر کوئی یہاں پر موجود ہے ب vic mAh ہمارے سا strange بramosٹکاش رہی تصویریں دیکھ ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے بیٹی نے انتیم پرنام کیا اور اس کے بعد تصویریں ہم نے دیکھی پردھان منٹری مودی کے سادھ سادھ راجنات سنگھ موسیقی رہی منٹری امیر شاہ سبھی نے شردھانجلی دی آخری بدائی دی بلکل دیکھے ہو رہے ہیں یہ آخری بدائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام لوگ بھاوپون ہیں بھاوپون نم آنکھوں سے شردھانجلی دے رہے ہیں آڈوانی کی بات کر لیجیے لالکرشن آڈوانی کی ان کی بیٹی پتہ آڈوانی ساتھ میں آئی ہیں پتہان منتری نرند موڈی پارٹی ادھکش آمیش شاہ کارکاری ادھک جیپی نڈا اور تمام جو پارٹی کے سانسد ہیں تمام کیبنیٹ منسٹرز ہیں اور پارٹی کے کارکرتاں ہیں بڑی تعداد میں اور سب کے آنکھوں میں آنسو دیکھے جا سکتے ہیں دکھ دیکھا جا سکتا ہے سوشما جی کے جانے کا کیونکہ سٹھ سٹھ سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے پارٹی کارکرتاں کو لگتا ہے کہ سوشما جی کا جس طرح سے وہ بیمار ہوئیں اور اچانک اس دنیا سے چلی گئیں کہیں نہ کہیں پارٹی کوئی ایسی شتی ہے جس کا بہت نقصان ہوگا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے سوشما جی کا جو یوگدان رہا چار دسک سے زیادہ کی راجنیتی رہی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے خاص کر پارٹی کو دیکھیں جن لوگوں نے پارٹی کو آگے بڑھایا اسی کے دسک سے لے کر آج تک پہنچایا سوشما سو راج جن میں سے ایک تھی آپ ان کی یوگدان کی بات کر لیجے چاہے راج میں ان کی راجنیتی کی بات کریں ہریانہ جہاں سے انہوں نے شروع کی امبالہ جہاں سے انہوں نے چھاتری جیمن کی شروعات کی اور اس کے بعد سے ان کا قد بڑھتا گیا راجنیتی میں بات کریے آپ چاہے لوگ میں بات کریے جہاں انہوں نے سپریم کورٹ میں پریکٹیش کی اور لوگ میں نام کمائیا ایک بکیل کے طور پر اپنے آپ کو صدق کیا ایک راجنیتا کے طور پر انہوں نے آج پوری دنیا جانتی ہے کوٹندک کے طور پر دیکھیں تمام جو پڑوسی دیش ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے سردھانجلی دی ہے نام آکھوں سے تو یہ ایسے بیقتت کی چھاپ ہے جو آپ دیکھیں کہ پڑوسی دیشوں ہی نہیں دنیا کے دوسرے دیشوں میں امریکہ کے ایمبیش دیر ہیں دلی میں انہوں نے کچھ دیر پہلے سردھانجلی آرپیت کی ہے تو ان کا جو بیقتت ہے اس کی چھاپ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے اور جو ان کا یوگدان رہا ہے بھارتی راجنیتی میں بھارتی راجنیتی کو ایک لیویل تک لے جانے میں وہ بھی پورا دیش جانتا ہے آپ دیکھیں اگر ان کی یوگدان کو دیکھیں ایک راج میں منتری کے طور پر جہاں انہوں نے ہریانہ سے شروعات کی ایک سرم منتری بنی اس کے بعد پھر شکشہ منتری بنی ہریانہ میں اور جب کیندر میں آئیں 1990 میں جب پہلی بار راج سوا کی سانسد بنی 90 سے 96 اور اس کے بعد سے لوگ سوا کا چناؤ لڑتی رہی ہیں دو بار دکشنی دلی سے سانسد رہی ہیں اس کے بعد دو بار مرد پردیس سے سانسد رہی ہیں تو جہاں جہاں چار راجوں سے وہ چناؤ لڑت چکی جہاں جہاں ان راجوں سے بھی ان کے لوگوں سے بھی لگاؤ رہا ہے یہی بجائے ہے کہ آج پارٹی جو کاری کرتا ہے بڑی تعداد میں پارٹی کاری کرتاوں کی بھی آنکھیں نم ہیں اور جو عام لوگ پہنچ رہے ہیں انتیم یاترہ میں وہ بھی گمگین ہیں کیونکہ سشما سوراج کا جس طرح سے بیقتیت تھا یہ ماننا ہے کہ ان کا جو یوگدان رہا ہے بھارتی راجنیتی میں اور لوگوں کی بھلائی میں جو بھی منترالے ان کے پاس رہا ہو اس منترالے کے جریعے انہوں نے امیٹ چھاپ چھوڑی 2014 سے لے کر 19 تک کئی بار ہمیں ملنے کا موقع ملا جب بیدیش منترالے میں کبر کرتا تھا انٹریکشن کرنے کا موقع ملا تو جس طرح سے انہوں نے بیدیش منترالے کو لوگوں تک پہنچایا ان کا ایک یہی کہنا تھا کہ دیش کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے بیدیش منترالے کا کام کیا ہوتا ہے اور بیدیش منترالے دیش کے لوگوں کیا کام کرتا ہے اس فارمولے کے تحت پہلی بار انہوں نے کہا آدھکاریوں سے کہا کہ جائیے آپ ریجنل لیبل پر سممیلن کیجئے ریجنل میڈیا کو بلائیے اور بتائیے کہ کیا بدلاؤ کر رہے ہیں اور یہ بیدیش منترالے دیش کے لوگوں کیلے کیا کام کر رہا ہے اس کے بعد سے ہیدرواز بینگلورو نورت ہیشت میں بیدیس منترالہ نے سمیلن شروع کیے اور ریجنل میڈیا کو بریف کرنا شروع کیا تو یہ ایسی پہل تھی سشما سوراج کا کہنا تھا کہ آخر دیش کے ہر ناغرک کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ بیدیس منترالہ کا کام کیا ہوتا ہے اور اصل میں وہ کام کر کیا رہا ہے یہ ایک مقصد تھا دوسری مہتپون بات جو اپلب دی رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیتالیس سے پچاس کلومیٹر کے دائرے میں ہر ناغرک کے دائرے میں پاسپورٹ سیوہ کیند ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کے لئے قدم اٹھایا اور ڈاگ گھر کے جریے ہر جلے میں پاسپورٹ سیوہ کیند کھولنے کی شروعات کی ایسا قدم تھا جس سے لاکھوں لوگوں کو سہولیت ملی سب سے مہتپون بات ہے دوکلام کو لے کر جب چین کے ساتھ بیباد ہوا بلکل اور اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر ودیشوں میں بھی بھارت کا ڈنکہ بجا تو اس میں سشما سوراج کا رول بہت اہم تھا اچھے دیو یم داہ یو یمکلے دیو شوش یہ وچہ نتیاہ福 گتہہ ستھانور چلو یم سنا تنہا بہت گمگین اور بھاوپونش ادھانجری دیتے ہوئے تمام بڑھ نیتا جنہیں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں شاہے اوپراشپتی وینکیا نائیڈوں ہوں شاہے راجنات سنگھ ہوں امیت شاہ ہوں اور آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا پردھان منتری موڈی ان کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتا لالکھرشنا اٹھ بانی سبھی نے بھاوپونش ادھانجری دی انتیم ویدائی دی سوشما سوراج کو اور ہر کسی کے لیے آج یقین کرنا مشکل ہے کہ سوشما جی ہمارے بیچ نہیں رہی چاہے کل دیر رات یا پھر آج سویرے جیسی ہی کسی کو اس بات میں کی سوچ نہ ملی وہ یقین نہیں کر پائے ایک طریقے سے وہ صدمے میں تھے پردھان منتری جب سویرے پہنچے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھے پریوار کو وہ سانتونا ضرور دے رہے تھے لیکن وہ خود کتنے غمگین تھے اور اس وقت بھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سے سمجھا جا سکتا ہے کس طریقے سے ان کا جڑاو اور لگاو سوشما سوراج کے ساتھ رہا اور نہ صرف پردھان منتری موڈی بلکی پارٹی کے ہر دگج نیتا کی آپ بات کریں بڑے نیتا کی آپ بات کریں آپ پر پارٹی کے کام کارکرتا کی بات کریں سوشما سوراج کے ساتھ سبھی کا جڑا کچھ اسی طرح سے رہا ہے کہ آج کو یقین نہیں کر پا رہا کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ویدیشوں سے بھی ان کے ندھن پر گہرا شوک پرگٹ کیا گیا کئی دنیا کے بڑے نیتاؤں کی طرف سے گہرا دکھ جتایا گیا ان میں سکائی یہاں انتیم ویدائی میں بھی شامل ہونے کے لیے آئے اور کسی دل تک وہ بندھی ہوئی نہیں تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بڑے دل سے بڑے نیتا یہاں پر موجود ہیں دیٹی نے انتیم پرنام کیا انتیم ویدائی دی پریوار کنھانس بندھانے کے لیے خود پردھان منتری بھی سویرے جب پہنچے تو اس وقت کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور کئی ایسے لوگ ہیں کئی ایسے کارے کرتا ہیں جو یہاں تک پہنچ نہیں پائے کیونکہ اتنی بڑی سنکھیاں میں دلی کے لودھی روڈ ست یہ شفدہ اگرہ تک پہنچنے کے لیے کارے کرتاؤں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے کوشش کی گئے لیکن سیمت سنکھیاں میں ہی جو تھے وہ یہاں پر لوگ پہنچ سکتے تھے ایسے ہمیں کئی لوگ ہیں جو باہر ہیں اس وقت بھی لیکن ان کے انتیم ویدائی میں وہ ضرور شامل ہوئے جب بی جے پی مکھیالے میں ان کے پارتر شریر کو انتیم درشنوں کے لیے رکھا گیا ہو یا پھر ان کے آواز پر اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں پردھان منتری موڈی کے ساتھ ساتھ بھارتی جنگتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتہ اور وپکشری دلوں کے بھی نیتہ یہاں پر موڈی محلہ شکتی کے لیکن کیسے پہچان بنی سوشما سوراج یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا سرشریشت سانسد کا ان کو پرسکار پانے والی بھی پہلی محلہ اور کئی مائنوں میں وہ پرثم بنی لیجے پی مکھیالے میں انتن سیلیوٹ کیا گیا اور اس کے بعد انتن پرنام یہاں لودھی روڈ کے شعب دا کریڈ میں انیس سو ستتر سنکر آجنیتک کریر شروع ہوا ہریانہ سرکار میں پیدھان صفحہ کا چنانف جیت کر ویدھائیق بنی کیابینیٹ منتری بنی انیس سو نبے میں پہلی بار راجے صفحہ سانسد بنی انیس سو اٹھانوے میں پہلی بار لوگ صفحہ سانسد چنی گئی انیس سو اٹھانوے میں دوسری بار لوگ صفحہ سانسد بن کر لوگ صفحہ پہنچی کیندر میں سوچنا اور پرسارن منتری بنی چاہے اٹل جی کی سرکار ہو چاہے نرین موڈی کی سرکار پھر دوبارہ سال دو ہزار میں سوچنا پرسارن منتری بننے کا موقع ملا دو ہزار تیم میں سواستے اور سنسدیے کاری منتری وہ بنی دو ہزار چھے میں دوسری بار راجے صفحہ سدس سے وہ چنی گئی دو ہزار چوتھ ہاں چوتھی بار لوگ صفحہ سانسد بنی اور پھر تدھان منتری موڈی نے انہیں بڑی ذمہ داری دی ویدیش منتری انہیں بنایا اور ویدیش منتری کے طور پر ان کا یہ کارکال اپلبدیوں سے بھرا رہا ایسی اپلبدیاں جن کا وخان آجھار کوئی کر رہا ہے شاہے وہ عام لوگ ہوں یا خاص ہوں یا پھر سوشل میڈیا پر ان سے جڑا محسوس کرنے والے وہ لوگ ہوں جو ان کے پرانے بھاشنوں کو شیئر کر رہے ہیں ان کے ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں ان سے جڑی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں جا تس یہی دروو مرتیور درووہم جن مامرتس یچا اسماد پریہاریر تھے نہ تم شوچی تمہر ہسی اور ابھی ترباٹھی بھی مارے ساتھ جڑے ہوئے رویب تصویریں ہم دیکھنے کس طرح سے انتم سنسکار کیا گیا چاہے وہ پریوار کی طرف سے بیٹی کی طرف سے انتم پرنام ہو یا پھر تمام بڑے دل کے نیتاؤں کی طرف سے انہیں انتم ویدائی دینا ہو انہیں شردھانجلی دینا ہو رویب ایک بار پھر ہم سنبار کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی شخصیت کے ان کے راجنیتک جیون کے الگ الگ پہلوں کے بارے میں ہم آپ کو کس طرح سے بتا رہے ہیں اور ساتھ ایک بار پھر سے رویقہ بھی رکھ کر لیتے ہیں رویب تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے غمگین آج ہر بڑا نیتا یہاں پر نظر آ رہا ہے چاہے وہ پردھان منتری مودی ہوں راجنات سنگھ ہوں گری منتری عمید شاہ ہوں یا پھر کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے نیتا ہوں آج ہر کوئی گمکین ہے جب وہ انتم ویدائی دے رہے ہیں شردھانجلی دے رہے ہیں سوشما سوراج کو جی بلکھول دیکھئے تمام سنگھے پریوار کے لوگ اندر گئے ہیں ٹھیک سوڈا آگے کے اندر اور اس کے بعد ان کو گاڑا فاروڈ دیا جائے گاڑا فاروڈ کے بعد یہ تارکم کہا جائے تو یہ سمپن ہوگا سنگھے پریوار کے لوگ اندر ہیں باقی باہر جتنے راج نیتا ہیں جتنے ہی راجیوں کے مکتمنتری ہیں سبان منتری ہیں سب لوگ یہاں بیٹھ کے باہر اتجار کر رہے ہیں اور صرف اور صرف پریوار کے لوگ اندر گئے ہیں جہاں پہ ان کا مکتن شکار جب ہو رہا ہے انتر درسان سب نے کر لیا ہے انتر سردانجلی بھی سب نے دے لیا ہے تو اس سے کہا جائے گی سب کا اندھ ہوا بی جی پی میں اور ایک بڑے نیتا کا آپ سے بی جی پی سے سلی گئیں بی جی پی سے ناتا توڑ گیا اس دیش سے ناتا توڑ گیا کیونکہ ان کا مارزتہ رہنا ان کے وجہ سے دیش میں تمام طرح کے کام ہوئے یہ دیش نیتی کے علاوہ اس کے علاوہ جو پاسکورٹس والی سمجھتا تھے تمام ایسی سمجھتا تھے جس کا انہوں نے خوبی سمجھتا نکالا ہر جنتہ سے درونا سمجھتا کہ وہ سمجھتا تھے تو یہاں دکھا جا رہا ہے تمام لوگ کے آنکھوں میں آسو دکھائیتے رہے تمام لوگ گمگین یہاں دکھائیتے رہے ہیں ان کے سریوار کے بھی تمام لوگ ہیں تمام بی جی پی کار کرتا ہے تمام ایسے لوگ ہیں جو بی جی پی کار کرتا نہیں وہ ہی یہاں اے پڑے ہیں تو آپ اس جگہ سے ذیڑ کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں اس طرح سے ذیڑ ہے اس جگہ سے اس لیے ہیں کہ ان کو آکھری سردانجلی دی جائے آخری ہدای دی جائے تمام میڈیا کے لوگ ہی جو ان سے ناتا رکھتے تھے لنبے سمیہ سے بیجے پی کور کرتے رہے سنہا سراج سے جوڑے رہے چاہے ان کو کور کرتے رہے وہ بھی یہاں دکھائی دے رہے تو ایک جسے کہا جائے کہ سب کا ان سے ناتا کسی سے بھید بھاہو کبھی انہوں نے زیون میں نہیں کیا پسلے پانچ سال جبوں منتری رہی انہوں نے کسی کو انٹریو نہیں دیا اور یہ صاحب طور پر کہہ دیا کہ جب بات کروں گی تو سب سے کروں گی نہیں کروں گی تو کسی سے نہیں کروں گی یہ ایک پسپات نہیں کرنے والا جو ان کا رہویا تھا یہ لوگوں کو پسند آتا ہے کہ وہ سب کی تھی وہ کسی ایک کی نہیں ہو پائیں سب کی تھی اور سب کے دلوں میں اتنا ہی ان کے لیے پیار تھا اتنا ہی ان کے لیے سربا تھا اتنا ہی ان کے لیے رسپیکٹ تھا تو اس طرح نے ایک اپنا کریکٹر بنانا میں نے ابھی کہا کہ گھر جیسے منتری سے ہٹی ہیں جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ چناؤں نہیں لڑوں گی جیسے چناؤں کا ریلٹ آتا ہے کچھ ہی دنوں بعد ہفتے دس دن کے اندر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا گھر چھوڑ کے پاسنل گھر چھوڑ کے پاسنل گھر پاسنل گھر چھوڑ ہو گئی تو ایک آئیڈیل کایم کرنا سماج میں لوگ جو ہیں پولٹیسین ہیں وہ بھی ان سے سیچیں گے جو مہلائیں ہیں جو اپنے گھر کو تمہالتے ہیں کس طرح سے آپ سماجیک جوہن میں کام کر سکتے ہیں ان کے لئے کیوں آپ آدھر کا کام کریں گی اور تمام وہ لوگ جو لوگ ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے منترال ہے جیسے لوگوں کی ساہتہ کیسے کی جائے عام آدمی کو پیٹر کے جریعے سوشل میڈیا کے جریعے جیسے بات سکتے ہیں جیسے نکالا جائے اور اپنے کارکرسہ جو ایک ایک کارکرسہ کا دھان کہتے رکھا جائے سسما سوراج سے بہترین انہوں نے جنگی میں اپنی ایسے سیدیں سکھا دی ہیں کہ ہر ایک کارکرسہ کو بھران دے گا کہ سسما سوراج کے جیون کو اگر سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو یہ سمجھئے کیونکہ آج دیکھئے صرف پرسہ پرسہ نہیں بیپس کے تمام لوگ جس طرح سے نمی دیکھتے ہیں جس نے گم دیکھا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ سخص نے کچھ کچھ کمائیا ہے اور یہی آپ کے کہتے ہیں کہ جانے کے بعد جب آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں وہی سب سے بڑی پونڈی آپ کی ہوتی ہے ورنہ یاد رہتے ہیں تو آپ کو دنیا یاد کرتے ہیں جانے کے بعد کون یاد کرتا ہے یہ آپ کی پونڈی ہوتی ہے تو یہ پونڈی ان کی دکھائی دی رہی ہے جس طرح سے تمام جیس کے بڑے بڑے سبان منتری سے لے کہ تمام اگر گنتی کرے تو تمام راجیوں کے مقصد منتری ہیں تمام دپکس کے لیتا ہے سب یہاں کھڑےوں کو اندار کر رہے ہیں کہ جب وہ سب سے دیکھئے گارڈ آف آنر آخری گارڈ آف آنر سے کارکم یہاں کل رہا ہے اور اس کے بعد سے ان کی پریبار کے لوگ آئیں گے اور اس کے بعد سب لوگ ہاتھ ایک طرح سے کر کے دیدائی لیں گے آبی گارڈ آف آنر سکھا سو راج کو دیا گیا موسیقی سیدھی تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ڈلی کے لوہی روڈ سٹیج شدہ اگرہ کی جہاں پر انتم سنسکار کیا جا رہا ہے پورو پیدیش منتری سشما سپراش کا پردان منتری موڈی کو آپ دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے انتم بدائی دی شدہانجلی دی اور اسی طرح سے تمام بڑے دل کے نیتہ یہاں پر موجود ہیں پارٹی کے کارکرتہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ انتم بدائی میں یہاں شامل ہونے کے لیے پہنچے ہیں برنپرکاش بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں برنپرکاش بیدیش منتری رہتے ہوئے بھی بھارتی ہے سنسکرٹی کہ انہیں سچی دودھ کہا گیا اور تب ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جانا ایک یگکانت ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ بیدیش منتری رہتے ہوئے جو انہوں نے کام کیے وہ لمبے وقت تک یاد کیے جائیں گے وشحال جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو انہوں نے عام آدمی سے کنیک کیا بیدیش منترالے کو اکثر بیدیش منترالے کا لوگ یہ مطلب سمجھتے تھے کہ صرف بیدیش ماملوں کو ہنڈل کرنا بیدیش منترالے کا کام ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے پاسپورٹ جیسی چیز ہر راجی کی راجدھانی میں اگر مدھے پردیش کی راجدھانی بھوپال تھی تو پورے مدھے پردیش کے لوگوں کو بھوپال جانا ہوتا تھا پاسپورٹ بنوانے کے لئے اسی طرح لکھنا ہو جانا ہوتا تھا اتر پردیش میں یا گازی آباد ادھر بیشتر نیوپی میں تو یہ اسطحیطی تھی دیش بھر کے راجیوں میں انہوں نے کہا نہیں یہ بڑی سمسیا ہے پچاس کلومیٹر کے دائرے میں ہر ناغرے کے ہونا چاہیے اور داگھر کے جلیے پاسپورٹ سیوہ کے اندر پہنچوایا تو یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی آسانی ہوئی کئی دستاویج لگتے تھے پاسپورٹ سیوہ پاسپورٹ بنوانے میں انہوں نے ان دستاویجوں کو گھٹا دیا بلکل سرلی کرن کیا آج آپ دیکھئے کہ ارجنٹ میں پاسپورٹ چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ کے پاس آجاتا ہے اور میکجمم پندرہ دن میں روٹین میں پاسپورٹ آپ کے پاس آجاتا ہے تو یہ پرکریہ کر دی کہیں نہ کہیں میں نے جیسا کہا کہ کنیکٹ کیا بیدیس منترالے کو عام آدمی سے انہوں نے کہا کہ دیش کے لوگ انہوں کو یہ جاننا چاہیے کہ بیدیس منترالے کا کام کیا ہوتا ہے اور بیدیس منترالے ان کے لئے کام کر کیا رہا ہے اس کے لئے انہوں نے ریجنل لیویل پر بیدیس منترالے کے ادھکاریوں کے سممیلن کرائے اور کہا ریجنل میڈیا کو بریف کیجئے کہ بیدیس منترالے آپ کے لئے کام کیا کرتا ہے اور کام کیا کیا ہے پانس سالوں میں تو اس کے لئے ریجنل میڈیا کے ہیدر آباد چین جیسے کہیے مینگلور اور نورتھ ہیشک میں سممیلن ہوئے گوہٹی میں سممیلن ہوئے تو یہ ایک پکویا تھی اور مہتپون بات یہ میں آپ کو بتاؤں بیدیس منترالے میں جو پریس دریفنگ تھی اس میں بھی کہا گیا کہ اگر ہندی میں سوال پوچھے جائیں تو ہندی میں بھی جواب ملے تاکہ دیش کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چل سکے بیدیس منترالے کے پروکتہ کا کہنا کیا ہے تو بہت سارے بیدیس منترالے میں ایسے بدلہ ہوتے جن کے لئے ان کو یاد رکھا جائے گا پانس سال میں ریگولر انٹریکشن ہم لوگوں کا ہوتا رہا ہے میڈیا کا موسیقی 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 موسیقی